اس کو وہی ٹھیک کروں گا میں چپ رہی ہے چپ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہاں جیکٹ پہن کر کے چینلوں کے اندر آپ بھی پتہ نہیں کیسے ہیں ایسے لوگوں کو سرکٹ کر کے بڑھا لیتے ہیں یہ ہے کون ارے ان سے ان سے میری کیا بیس کرا رہے ہو یہ کس آدمی سے بیس کرا رہے ہو جس کو شہادوں کی ایسی نہیں آتی جاکہ سے پہن کے بٹھا دیئے یہ ہے کون یہ کون ہے اس کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیا یہ کشمیر کے اندر کبھی گیا کیا جوانیوں کے گھر میں گیا میں نے اس سے بیعت کروں گا ہے کون یہ کون ہے یہ یہ ہے کون یہ ہے یہ بجے بتائیئے پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیار میں ہوں ارنب گو سوامی آج میں دکھی ہو آج پورا دیش پلواما کے ان ویر سپوتوں کی شہادت کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے ہماری آپ کی اور دیش کی رکشہ کے لیے اپنی قربانی دے دی لیکن بارڈرا کانگریس بھائی اور بہنوں دوستو آج راہل گاندی نے پوچھا کی پولواما حملے کا سب سے زیادہ فائدہ سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے میرا پہلا سوال آج امیر حیدر زیدی کے ساتھ امیر حیدر زیدی کے ساتھ امیر حیدر زیدی آل انڈیا اور انڈیا کے ورش نیتا ہیں میرا پہلا سوال امیس بٹا سے ہے امیس بٹا آج ایک سال ہوا ایک سال ہو گیا پولواما کے شہادت کی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آپ میرے پروگرام میں آیا کرتے تھے اور آج دیکھیں ایک سال بعد یہ جوانوں کے بلیدان پر یہ نفع نقصان کا سنگرام ہو رہا ہے نفع نقصان کا سنگرام ہو رہا ہے امیس بٹا جی یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایک سال بعد کہ ارے بھائی راہول گانڈی کہتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا کس کو فائدہ ہوا کس کو نقصان ہوا پولواما پر فائدے کی راجنیتی کیوں ہو رہی ہے بٹا جی پولواما پر راجنیتی فائدے کی پولٹکس کیوں ہو رہے ہیں امیس بٹا جی آپ بتائیے پوچھنا ہے بھارت راہول گانڈی کے ایک سبندگی میں مجھے بھی یافت نہیں ہے لیکن راہول گانڈی کو میں کہنا چاہیے ہمت کی حفظائی کرتا ہوں کچھ زیادہ بول رہے ہیں جہاں دیجئے آپ جس کا آس تک پتہ نہیں چلا جب دیواندر جیسا آتھے گوازی پکڑا جاتا ہے پر جی پکڑا نہیں چلتا ہے کہ اس آتھے گوازی کرشتے کس کس سے ہیں آپ بٹا جی کو بولنے دے آپ بٹا جی کو بولنے دے بٹا جی ڈیبیٹ پر ہے پولواما پر نفع نقصان فائدہ کوس بینیفیٹ انیلیس اتنی گندی راجلی تھی ایک سال بعد امید نہیں تھی بٹا جی کو بولنے دے بٹا جی کو بولنے دے ایم ایس بٹا کو بولنے دے بھائی صاحب پلیز پلیز میری بات چھوڑیں گا میں گو سوامی جی آپ کے چینل پر ہوتا میں جام سامنے جواب دیتا آج کہاں آیا ہوں پہلے یہ میرے سے پوچھئے میرا روڈ بومبے کے اندر ہزاروں لوگ اور شہادتوں کے پروار پرواما پر اس فنکشن سے نکلا ہوں ابھی میں اپنا کرم کر کے ان شہیدوں کو سردانجلی دے کے ان بہنوں کو بچوں کو سلوٹ کر کے میں آپ گاڑی میں انٹرویو دے رہا ہوں میرا ایک سوال ہے نہ کانگریس نہ بی جے پی نہ سی پی ایم نہ سی پی ایم ہمارے ساتھ کومنس پارٹی کے لیڈر بیٹھے ہیں میں ان کا سنمان کرتا ہوں پنجاب کے اندر کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی ایم سب نے ملکے لڑائی لڑی لڑائی تو ٹیرزم کے خلاف تھی نا پارٹی پوٹی کیا ہے کانگریس ہے بی جے پی ہے سی پی ایم پارٹی کیا ہے پرثم راست ہے میرا ایک سوال ہے اب کہہ رہے حملے حملے کا فیدہ پھلانی پارٹی کو ہو گیا دیکھو میرے بولنے دیکھو گو سوامی جی اب آج جا تو بند کیجئے نہیں تو میں بند اپنے آپ کو کروں گا سیدھی ان کو بند کیجئے میرا میں بولا ہوں وہ بیچ میں بولیں جہدی جی پلیس دسترپ نہ کریں آپ نے بولا آپ نے سنا پیٹا جی کو بولنے دے نہیں نرندر آپ دیکھئے جب پلواما کا اٹیک کے بعد سرجیکل سٹرائک ہوا تو مجھے بتائیے اگر وہ دو پلین گر جاتے ہمارے جوان شہادت کا جام پی جاتے تو موڈی جی کو پانچ سیٹے بھی نہیں آتی جناب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پلواما کا حملہ کیا سرکار نے کرا کیا جنسیوں نے کرا کون نے اچھی کون سی اچھی سرکار جو اپنے جوانوں کو شہید کناتی ہے کس نے ہڈای تین چھو ستر دارہ کس نے کیا سرجیکل اپریشن ہمارا مطلب موڈی سے نہیں ہے ہمارا مطلب بی جے پی سے نہیں ہے ہمارا مطلب شہادتوں سے ہے کیا اب شہادتیں ہوئی یا نہیں ہوئی میرا یہ سوال ہے موڈی جی نہیں کسی سے پولیٹیکل بیس نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ سوامی جی میری بات سنیے براہ سمجھنے راست کی بات کیجئے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سوال ضرور سرکار سے پوچھے جو فائٹر پہ ارے کپڑے او اچھا ایک کام کرتا ایک کام مان کو جواب دیتا مان جوان مرکتہ جی کو بول لی دے 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 اور کوئی مدار نہیں تو شہید کی بات جوانوں کی شہادتیں کم ہوئی یا نہیں ہوئی جوانوں کی شہادتیں کم ہوئی یا نہیں ہوئی میرا ایک بات کا سوال ہے جوانوں کی شہادتیں کم ہوئی یا نہیں ہوئی کیا پانچ سال میں کہیں بمبلہ تھوئے کشمیر کو چھوڑ کر کے دینہ نگر کی گھٹنا کو چھوڑ کر کے پتھان کہیں بمبلہ تھوئے کیا دیوالی کے دنوں میں بم پھٹتے تھے دلی میں بم پھٹے کیا بمبے کے اندر سٹیشنوں پر بم چلتے تھے کیا پانچ سال میں بم چلے کیا کشمیر کے اندر جوانوں کے سہادت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک منٹ میں ایک بات کہہ دو بٹا جی واپس ڈیبیٹ پہ آئے ایم ایس بٹا جی واپس ڈیبیٹ پہ آئے بٹا جی آپ سے میرا دوسرا سوال ہے کہ آج ارے بھائی جیدی جی بٹا جی کی سن لیجئے ہر دن تو لوگ آپ کی سن لیجئے آج ان کی سن لیجئے کمال کی بات کرتا ہے بٹا جی یہ لوگ یہ پاکستانی زبان والے لوگ یہ آج اچانک پوچھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا پاکستان کے ایجان oğlum اوگلی نیچے 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 پاکستان کا support بٹا جی فیشن ہو گئے آج آج کہہ رہے ہیں اوگلے کی جاچ کے نتیجہ بتائیے کیا جاچ پاکستان نے کرائی ایف 보고 اس پر کی جاج کی ضرورت ہے بٹا جی مجھے سمجھ بھی نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں کیا چاہتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں ریپبلک بھارت کو دھمکی دیں گے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ڈیڈی بکشی شاہب آپ کے پاس پیٹھے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیں بتائیے کیا ہم نرندر موضی کے سمرسک ہیں کیا ڈیڈی بکشی جی نرندر موضی جی کے سمرسک ہیں کیا میں نرندر موضی کا سمرسک ہوں ارے میں تو اتنکواد کے خلاف بچپن سے بکشی جی نے ہم نے لڑائی لڑی ہے ہم نے شہاتے دیکھی ہیں ہم نے بہنوں کے سواہ گجڑتے دیکھے ہیں ہم نے بچے یتیم دیکھے ہیں نہ ہم ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں نہ سکھ ہیں نہ سائی ہیں ہمارے بکشی صاحب ہمارے سب کے درم میرا بھارت مہان میرا دھرم بھارت مہان میری جات بندے مہترم ہم اگر موضی کا سمرسک کرتے ہیں تو اتنکواد کے خلاف جو لڑائی ہے جو تین سو ستر دارہ ہٹائی ہے ہمارے جوانوں کی شہاتے کم ہوئی ہے اتنکواد کم ہوا ہے تو ہم اتنکواد سمرسک کرتے ہیں دیکھو میری بات سنیے اگر تو ہم نرندر موضی جی اگر بکشی جی نے بکشی جی نے نرندر موضی جی ان سے کچھ دیا تو بتا دو ہماری تو اتنکواد کے خلاف لڑائی جنات بیٹا جی کو اس نے دیکھا بیٹا جی انہیں میں سے الہاب آسے مہیس یادوں کا پریوار روڈ پہ ہے آپ کے بھاگل پور سے رتن تھاکور کا پریوار روڈ پہ آ گیا ہے اچھا چلو دیکھو ایک بات ایک بات چھنیے اور نرندر موضی جی ماں بھی مانگیں گے آرے ماں گرنٹی دیتا ہوں آج بھی پرواروں کے ساتھ ہوں آج بھی پرواروں کے ساتھ ہوں میں بکشی صاحب بکشی صاحب اور ہم پرواروں کے ساتھ روج رہتے ہیں جناب ہمارے ٹور دیکھئے ہم دلی میں نہیں ہوتے ہم آج بھی پلواما میں پلواما کے لوگوں کو بڑا کے آج میرا روڈ بومبے میں ارے ان سے ان سے میری کیا بیعث کرا رہے ہو یہ کس آدمی تھے بیعث کرا رہے ہو جس کو جس کو شہادوں کی ایک سی نہیں آتی جاکہ پہن کے بٹھا دیئے یہ ہے کون ہے کون یہ یہ کون ہے اس کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں کیا یہ کشمیر کے اندر کبھی گیا کیا جوانیوں کے گھر میں گیا میں نے اس سے بیعث کروں گا ہے کون یہ کون ہے یہ یہ ہے کون یہ ہے یہ بجے بطائی پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایسے آدمی تھے میں نہیں بیٹھوں گا ایسے آدمی تھے نہیں بیٹھوں گا ان کو شہادوں کا پتہ ہے اس کو پتہ ہے بخشی شاپ کے اتحاد کا پتہ ہے ہمارے اتحاد کا پتہ ہے ہم نے موت کے کفن پاندے ہیں آپ نیتا گری کرتے ہیں نیتا گری کرتے ہیں آپ چپ رہی ہے چپ رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہاں جیکٹ پہن کر کے چینلوں کے اندر آپ بھی پتہ نہیں کیسے ہیں ایسے لوگوں کو سرکٹ کر کے بڑھا لیتے ہیں یہ ہے کون بتائیے کس پارٹی سے پہلی بار اس کا مو دیکھ رہا ہوں میں کسی جوان کے گھر میں یہ گیا نہیں ہے آج تک کسی بہن اس کو بچوں کو کبھی ملا نہیں آگیا چینل میں بیس کریں تھلیبت تھلیبت تیرے جاسے کئی دیکھیں اس کو اگلی بار تیرے سامنے لانا گھوٹ وامی صاحب سامنے لانا اس کو وہی ٹھیک کروں گا اس کو وہی ٹھیک کروں گا باتیں کرنے آ جاتے ہیں اپنے نتاہ کو کچھ کرنے کے لیے میں نے یہ بولا میں نے ارے گھوٹ وامی جی کیا بول رہے سننی رہے تم بکسی صاحب کیا بول رہے سننی رہے تم میں کیا کہہ رہا ہوں نہ کچھ تمہارے پلے نہ کچھ کیا کیا تم نے زندگی میں ہمارے ساتھ بیس کرنے آ گیا بات کرو اس کو بکسی صاحب اور ہم بیشتی کرانے کے لیے آتے ہیں آپ لوگوں سے ان کو بلانا ہے اگلی بار گو سوامی جی سامنے بٹھانا سامنے بٹھانا پھر جواب دوں گا اس کو یہ ہے کون ان کو گھروں میں مت بٹھاؤ مجھے بھی بلاؤ اور اس کو بھی بلاؤ یہ جو نیا نیا لونڈا عرے پلیس پھر سے پھر سے پھر سے لوں کسان پھر وقت کیا ہوئے کیا حق تمیں ہوئے پھر سکتی میں نے تا بکسی جی کو لائے تمہیں وہ ہی ماروں گا سالے تپڑ وہ ہی ماروں گا تمہیں اس کے لیے تمہیں وہ ہی تھی کرو میں کے لیے میں کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں لو صرف بکسی جی آرے ہیں سکتی لیس امان پلیس مول مدے پر آئے مول مدے پر آئے بیٹا جی بیٹا جی مول مدے پر آئے مول مدے پر آئے مول مدے پر آئے مول مدے پر آئے ایک سال ہو گیا بیٹا جی ایک سال ہو گیا اس دیش میں ہمارے ویر جوان اور جرا پلیز میں کہہ رہا ہوں ڈسٹرپ نہ ہو پوچھا شانتی اس دیش میں ہمارے ویر جوان وطن کے لیے جان قربان کرنے سے ہچکتے نہیں ہیں بٹا جی اور یہ راہل گاندی یہ پولیٹیشن سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کی شہادت سے کس کا فائدہ ہو گیا آج وہ شہیدوں کے پریوار آپ چھپ رہی ہیں میں دہزار بار بول رہا ہوں پروڈیوسر کو پچاس بار بول رہا ہوں آپ سنیں میری بات آپ پلیز رکیے آپ پلیز رکیے ڈیبیٹ پہ بٹا جی یہ لوگ انکوائری 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 کیا کریں کیا انکوائری کی ضرورت ہے بٹا جی بولیے کلچی انکوائری کی ضرورت ہے ہمیں پتائی کی جائے سے محمد دے کرائی کیا انکوائری آپ انکوائری سے ڈرتے کیوں ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہی نہیں ضرورت ہے مگر انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بٹا جی سے بات کر رہا ہوں گوشوامی جی میں آپ صاف کہہ رہا ہوں میرے بیچ میں کوئی نہ بولے میں کسی کے بیچ نہیں بولتا آپ نے بکشی صاحب کا سارا سنا میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں بکشی صاحب جب میں ایم ایس بٹا کیا ہم بی جے پی کے ہیں میرا ایک سوال ہے بکشی صاحب نے اپنے ٹائم میں کشویر کے اندر ماؤس کا کفن باندھ کے ایک جنگ لڑی ہے ان کو شہاتوں کا پتہ ہے اور میں آج بچپن سے لے کے آج تک اپنے سریر کے اوپر بم کھا کے اپنے جوانوں کو شہادت میں بہنوں کے سوہا گجڑتے ہوئے بکشی صاحب نے ہم نے دیکھے ہیں پچھلے پانچ سال کے اندر آپ ایک اچھے پترکار ہے اگر ہمارا پیجے پیچے کو ناتا ہے تو ہمیں کار دیجئے مار دیجئے پر ایک ایک ویختی نرندر موڈی اگر اتنکواد کو سمافت کرنے کی ایک لڑائی لڑی ہے اگر بکشی صاحب اور میں اس اندولن میں شامن نہیں ہوتے تو ہمیں لوگ ماریں گے ہم آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرا گو سوامی جی ایک سوال ہے تین سو ستر ڈارہ کے بعد پلوامہ کے بعد کتنی شہادتیں ہوئی میرا آپ سے سوال ہے مجھے جواب دی دیجئے کیا دلی کے اندر بم بلاسٹ ہوتے تھے دیواری کے دنوں میں کیا بمبے کے اندر جگہ جگہ میں بلاسٹ ہوتے تھے کیا چھبی گیارہ پندرہ پارلیمنٹ میں حملہ ہوتے تھے آج مجھے بتائیے ہمارے جوانوں کا بدلہ نرندر موڈی نے لے لیا تین سو ستر ڈارہ ہٹا کے امن شانتی آ چکا ہے آپ ان مدنوں کو ہٹا دیجئے انکواری ہے کوئی کہتا کہتا رہے ملک کہہ دے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا سماج دیکھتا ہے دنیا ہمیں دیکھتی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج ہندوستان میں اتک قواز کو سماج کرنے کے لیے کرانتی ہو چکی ہے آپ اس طرف جائیے میرا آپ سے یہ سوال ہے چھوڑیے ان باتوں کو کوئی کیا کہتا کہنے دو سماج جانتا میں غلط کہوں گا باکشی صاحب غلط کہیں گے آپ کہیں گے لوگ دو منٹ میں آپ کو آپ کے چینل میں جواب دے دیں گے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج پورا تیس جاک اٹھا ہے آج بھی پلواما حملے کے شہیدوں کو سردانجلی دے کے گوسمامی جی ہمارے شہیدوں کا بدلہ نرندر موڈی نے لے لیا اور کشمیر میں بلکل بند ہوگی میں آپ سے بلکل شہماتوں مٹا جی اور سارا دیش پورا بھارت آپ کے ساتھ ہے مٹا جی آپ کے اور جنی بکشی کے ساتھ پورا دیش ایک جھٹ ہو کے کھڑا ہے